بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سب کو یو ایس ایلیکٹی کو خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب دوست امید کرتا ہوں سب دوست خریر سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عزوان میں رکھے آمین دوستو کومنٹس کا سلسلہ جاری ہے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی کومنٹس پینڈنگ ہے جو بھی سوالات آپ دوستوں سے مسئلہ مسائل باقی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کیونکہ کافی دیر بعد جو ہے وہ ویڈیوز میں بنا رہا ہوں کام کے برڈن کی وجہ سے جو ہے وہ میں کام نہیں کر پا رہا تو دوستو جو اگلا کومنٹ اگلا میرے بھائی نے اتنے سوال کیا وہ یہ ہے کہ جب یہ یو پیس چارجنگ کر رہا ہوتا ہے تو بیٹریز کے جو ٹرمینل ہیں جو اگر ان کو ہاتھ لگائیں تو اسے اچھا خاصا چٹکا لگتا ہے تو اس الیکٹرک شاک کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ بہت بہترین اور اچھا سوال ہے اور دوستو یہ اکثر جو ہے وہ یو پیس میں آتا ہے بلکہ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی پرانے یو پیس ہو جاتے ہیں کافی زیادہ ان میں یہ مسئلہ آتا ہے نئے یو پیس میں یہ مسئلہ بلکل نہیں آتا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو اور میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں اور یہ وجہ بتاتا ہوں یہ کیوں ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو فائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن کو آل پیس ایڈ کر لیں تاکہ مزید آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی جا سکے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے تو دوستو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یو پی ایس جو ہے وہ چارجنگ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرانس فارمر ہے کچھ دوستوں کو نہیں پتا ہوگا میں بتاتا چلوں کہ جو ٹرانس فارمر ہے وہ انڈکشن ایک رول ہے اس میں الیکٹریکل میں ایک رول ہے انڈکشن کا اس پہ کام کرتا ہے وہ رول کیا ہے وہ رول یہ ہے کہ اگر مگنیٹک فیڑ جو ہے یعنی کہ مکنہ تیسی میدان میدان اس کو کہہ لیں الیکٹریک فیڑ مگنیٹک فیڑ جو ہے وہ کسی بھی الیکٹریکل کنڈکٹر کو کنڈکٹر سے مرادتار بھی ہو سکتی ہے یا اور بھی کوئی ایسی چیز جس میں سے کرنٹ گزر سکتا ہے اگر مگنیٹک فیڑ اس چیز کو قطع کرتی ہے یا وہ چیز مگنیٹک فیڑ کو قطع کرتی ہے تو اس میں جو ہے وہ وولٹیج پیدا ہو جاتے ہیں اس میں کرنٹ جو ہے وہ پہنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹرانس فارمر جو ہے وہ اسی حصول پر کام کرتا ہے اور جیسے ہی اس کو کرنٹ دیا جاتا ہے تو اس کی ایک کوائل کی مدد سے ایک مکنہ تیسی بن جاتا ہے جو کہ الیکٹریک فیڑ کے دور پر کام کرتا ہے اور اس کی یہ جو کور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ٹرانس فارمر جو نیچے لگا ہوتا ہے وہ بھی سیم اسی طرح کام کرتا ہے اس کی جو کور ہے اس میں مکنہ تیسی وہ ایک میگنٹ بن جاتی ہے ٹیمپریرلی میگنٹ ٹیمپریرلی میگنٹ بننے کی وجہ سے جو دوسری کوائل ہے سیکنڈری کوائل جس کو کہتے ہیں سیکنڈری کوائل میں جو کرنٹ ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹرانس فارمر بہت زیادہ پرانا ہو جاتا ہے زنگلود ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو میگنٹک فیلڈ ہے وہ اس کی سطح سے باہر آ جاتی ہے تو باہر آنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پلاس والی وائر ہے بیٹری کی یہ پلاس والی وائر یہ ٹرانس فارمر کے ترمیان والی وائر کے ساتھ ریکٹ لگی ہوتی ہے تو جیسے ہی وہ فیلڈ باہر آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی دوستو دو ریزن ہیں پہلی تو یہ جو میں بتا رہا ہوں اور دوسری میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ تار میں جو کرنٹ ہے وہ پہنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں اچھا خاصا جھٹکا لگتا ہے تو دوستو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ٹرانس فارمر اگر زنگلود نہیں ہوا ہے تو وہ اس کی جو وائنڈنگ ہے وہ ہیٹا پہنچ چکی ہے جب وائنڈنگ ہیٹا پہنچ چکی ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آتا ہے تو اب دوستو یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا یوپیس بہت پرانا ہے تو آپ یہ والا ٹرانس فارمر اگر اٹھائیں اس کو یہ سارے پیچ اس کے کھول کے اس کو نکالیں تو نیچے آپ دیکھیں گے کہ ایک زنگ کی ایک تہہ بنی ہوئی ہے اور ٹرانس فارمر کی نیچے والی سائیڈ پہ بھی وہ زنگ لگا ہوا ہے تو دوستو زیادہ جو مسئلہ میں نے دیکھا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے یہاں تو یہ ٹرانس فارمر جو ہے وہ نمی میں پڑا رہا ہے یوپیس اور پرانا ہونے کی وجہ سے وہ زنگل ہوتا ہو گیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں تو پھر وہ ہیٹ ہو گیا ہے اور اس کی جو وائنڈنگ ہے جو تاریں ہیں جو وائنڈنگ میں استعمال کی گئی ہیں وہ ان کے اوپر سے انامل اتر چکا ہے اور یا پھر اترنے والا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی کرنٹ کی لیکیج ہو رہی ہے اور لیکیج کی وجہ سے اس کی جو کور ہے اس میں کرنٹ آگیا کیونکہ یہ بارڈی کے ساتھ ڈریکٹل ہی جڑی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو یوپیس ہے وہ ہمارا بیٹری کی تاریں وہاں سے ہم کو اچھا خاصا ہجٹکا لگتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آگی ہوگی اور حال کی حال بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ٹرانس فارمر کو اٹھائیں اگر تلزم گلود ہوا ہے ایک کو اٹھائیں اور اس کے نیچے کوئی ایسی چیز کوئی شاپ پر نمائے یا پھر کوئی پلاسٹک کی چیز رکھ کے اس کو اوپر دوبارہ رکھیں انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور اگر آپ کا ٹرانس فارمر ہیٹ اپ ہوا ہوا ہے تو اس کا دوستو اس ٹرانس فارمر کو چینج کرنے کے علاوہ اور کوئی حال نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں گے تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب سب اپنے زمان میں رکھیں آمین